بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویورز آج ہمارا ٹاپک ہے نائند کراس کمپیوٹر کے فلو چارٹ کا ٹاپک ہے ہمارا فلو چارٹ کے بارے میں ہم جانتے ہیں جیسے کہ نام سے زائر ہے فلو چارٹ فلو چارٹ آر ہیلپل ٹو نو آباوڈ دا سٹیپس یوز تو سولو آ پرابلم ٹھیک ہے جی یہ کیا ہے جی ہیلپل ہوتا ہے کسی بھی پرابلم کے جو سٹیپس ہوتے ہیں اس کو سمجھنے کے لیے باس آنے سمجھنے کے لیے ٹھیک ہے جی ڈیفینیشن اس کی یہ ہے جی اپروچارٹ is a graphical presentation of the steps to solve a problem گرافیکل presentation یہ دیکھیں ایک پرابلم ہمارے پاس یہ یہ پرابلم ہے ٹھیک ہے اب یہ پرابلم جس کو ہم assignment بھی کہتے ہیں کمپیوٹر لینگویج میں پرابلم کہہ سکتے ہیں اس کو یہ ایک assignment ہے assignment کیا ہے یہ اس میں اپروچارٹ بنا رہے ہیں کیا for the simple problem of wearing shoes with socks ٹھیک ہے جی it shows that not only the steps are important but also the order to complete a process ٹھیک ہے جی اب دیکھیں flowchart کیا ہے اس کا کیا کرنا کیا ہے ہم نے ایک پرابلم ہے wearing shoes with socks shoes پہننا ہے socks کے ساتھ یہ journal اس کی example دے رہے ہیں flowchart کی ٹھیک ہے سو ہم start کر رہے ہیں starting symbol آ گیا جو starting terminal ہوتا ہے اس میں اب process ہمارا کیا ہے جی input جس میں ہم لیتے ہیں take shoes and socks کیونکہ ہم نے shoes پہنا ہے اور socks کے ساتھ سب سے پہلے wear socks then wear shoes ٹھیک ہے یہ ہمارا process ہے یہ input ہماری ٹھیک ہے جس میں ہم چیز لیتے ہوتے ہیں کوئی بھی چیز لینی ہوتی ہے جب تو وہ input ہوتی ہے ہمارے سو اب دیکھیں یہ سارا کچھ ہمارا کیا ہے دی flowchart بنا اب وہ کہہ رہا ہے کہ take shoes and socks order بھی matter کرتا ہے steps کے میں order بھی matter یہ نہیں ہے کہ پہلے shoes پہلے بعد میں socks تو اس طرح سے flowchart بنا ہے ایک problem کو solve کرنے کے لیے ٹھیک ہے اب اس کو بتاتے ہم graphic اپنا algorithm میں یا اس کو بتاتے ہم paragraph کی صورت میں تو کافی مشکل ہوتا سمجھنا بھی اور read کرنا بھی کیونکہ ایک بہت بڑا paragraph ہو جاتا start کرنا ہے پھر shoes لینا ہے socks لینا ہے then wear socks پھر wear shoes اس طرح سے تو یہ ساری چیزیں بہت مشکل ہو جاتی ہیں اس طرح graph کی صورت میں جب یہ بن گیا تو problem کو سمجھانا بھی آسان اور سمجھنا بھی آسان ہو جاتا ہے یہ ہے flowchart کا advantage ہے اس کا اس کو سمجھنا کسی بھی problem کو سمجھنا steps کی صورت میں ہوتا ہے اور ایک flow بننا ہوتا ہے step by step ہوتا ہے order کی صورت میں ہوتا ہے اس طرح اس کو سمجھنا بہت آسان ہو جاتا ہے we use sample for each step یہ input کا اپنا ہے آگے ہم چل کے ان کے samples کے بارے میں اور اس کی detail بھی دیکھیں گے ٹھیک ہے جی and these samples are connected with the help of arrow یہ ہے arrow یہ کیا کرتا ہے flow of steps show کرتا ہے ٹھیک ہے جی تو یہ arrow کی مدد سے ہم کیا کرتے ہیں connected ہوتے ہیں یہ steps ٹھیک ہے جی اس کے بعد اب ہم دیکھتے ہیں importance of flowchart کہ flowchart کی اہمیت کیا ہے in problem solving کسی بھی problem کو solve کرنے میں flowchart can be used to plan a solution flowchart کیا ہے use ہو سکتا ہے کسی بھی solution کو plan کرنے کے لئے if a flowchart is already there we can quickly understand the way a problem is solved جب flowchart already ہوتا ہے دیکھیں یہ بھی flowchart تھا جیسے last میں ہم نے پیچھے والا دیکھا shoes and socks والا تو اس میں ہم نے جیسے بنہا ہوگا دیکھا تو understand کر لیا یہ کیا ہے problem اور اس کا solution کیا ہے so problem اس میں یہ تھا کہ socks and shoes لینا تھا اور ہم نے کیا کرنا تھا اس کو پہنا تھا with socks کے ساتھ ٹھیک ہے جی تو یہ ہمارا problem یہ دیکھیں flowchart کو بھی بنا ہوتا دیکھے گا تو وہ understand کر لے گا کہ یہ کیا problem تھی اور اس کا solution کیسے نکلا ہوتا ہے means quickly understand کر لے گا جیسے کہ یہاں پہ بتایا جا رہا ہے کہ quickly understand the way a problem is solved it is more effective to visualize solution graphically than art text yes میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ paragraph کی صورت میں لکھ ہوئی کوئی چیز اتنا آسانی سے نہیں سمجھ جاتی بنسبت کہ وہ اگر graphically بتائی ہوئی ہو جو graph کی صورت میں ہوتی ہے چیز وہ بہت آسانی سے ہم سمجھ جاتے ہیں اور جو text میں لکھ ہوئی ہوتی ہے اس میں تھوڑی مشکل ہوتی ہے read کرنا پڑتا ہے اس کو بنیوی چیز ہوتی ہے ایک چیز کو ہم ایک سائٹ سے بنا دیں اس کا graph بنا دیں اور ایک سائٹ سے لکھ دیں اس کا paragraph کی صورت میں تو paragraph لکھا ہوا تھوڑا مشکل ہوگا time taking بھی ہوگا سمجھنے کے لیے read بھی کرنا پڑے گا لیکن flow chart جب دیکھیں گے تو سارا سمجھ آ جائے گا کہ یہ کیا کہنا چاہتا ہے graphical representation also makes it's effective to verify whether a solution is correct or not yes اس میں ہمیں errors بھی find out کرنا بہت آسان ہو جاتا ہے کہ ہمیں پتہ جال جاتا ہے کہ یہ صحیح بنا ہوا ہے یا نہیں it is also a good way to communicate the solution of a problem to the other people جس ہم اس کو جب ہم خود بنا رہے ہیں ایک flow chart بنایا تو اس کو دوسرے لوگوں کو بتانا بھی بہت آسان ہو جاتا ہے ان کو سمجھانا بھی بہت آسان ہو جاتا ہے اس وجہ سے flow chart کی importance بہت زیادہ ہے کہ اس میں problem solving میں